بغیر اوڑنی کے سر ڈھامپے بغیر نماز نہیں ہو اور آپ دیکھیں سر ڈھامپے کے طریقے ہیں آپ نے سر ڈھامپا دپٹے میں سے سب کچھ جلد رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو نیٹ کا دپٹہ لے کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور شیفون کا دپٹے کے بارے میں سمجھا جاتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اب کیا کریں دپٹہ ہے اب اور کون سا دپٹہ لیں وغیرہ وغیرہ تو بال نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کوئی معاملہ خراب ہے پھر اس کے لیے کتنا اچھا ہے کہ صلاحات کے لیے کوئی ڈریس بنوالے جس کی بجاہ سے نماز اچھی ہو جائے آپ نماز کا ڈریس پہن کر جس وقت نماز پڑھیں جیسے آپ اب آیا میں پڑھیں آپ کا کوئی حصہ نہیں اگر نظر آتا تو آپ زیادہ سکونی محسوس کرتے جیسے ہماری شلوار کمیز یا شلوار کمیز اور ٹراؤزر ہے یا کوئی بھی کسی اسی نویت کے جو دوسرے ڈریسز ہیں ان میں دیکھیں کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور خاص طور پر جو ہمارا دوبٹہ ہے مجھے تو لگتا ہے سزا ہے دوبٹہ دوبٹہ اس لحاظ سے سزا ہے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ یوں کندے پہ ڈالتا ہے سجدے میں گئے تو وہ دوبٹہ نیچے اچھا ادھر سے دوبٹہ آپ نے اٹھ کے اوپر ڈالا پھر سجدے میں گئے پھر نیچے پھر آپ نے اوپر ڈالا پھر کھڑے ہو گئے سارا وقت ہاتھ اردوبٹے کی گیم چلتی رہتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے بیڈمنٹن کھیل گیا تو یعنی یہ ذرا تھوڑا سا عجیب طریقہ ہے نا اُلٹا بیڈمنٹن کھیل گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب زیادہ اوڑتے رہتے ہیں نا ادھر سے اٹھا کے ادھر تو اتنے میں یہاں سے کسکنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ دونوں ہاتھ سے ہمارے دوپٹے ہمارا جو دوپٹا ہے وہ اچھا نہیں ہے اچھا لباس نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوپٹا لینا نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس میں مشکت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم جب سکاف لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز تو اس کو باندھ لیتے ہیں تو بندے میں آسانی ہوتی لیکن سکاف میں بھی مسائل ہیں کیونکہ جہاں پنکھا ہوتا ہے تو پیچھے سے سکاف اڑھ کے وہ آگے چلا جاتا ہے بعض وقت سکاف ہی گیا سرے سے تو اڑنی کے مقابل نماز نہیں ہوتی یعنی آپ پھر جب نماز بڑھو گیا اور آپ کا دوپٹا اتر گیا تو گئی نماز شرط ہے نا پھر آپ جب دوبارہ لے کے دوبارہ پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ پہلی باری نماز کام گئی باطل اس لیے پہلے سے ہی چیگ کر کے نماز بڑھنے ہیں